میں نے اپنے ایک سینئر اور تجربہ کار ہیڈ کانسٹیبل کو یہ کام دیا کہ وہ مخبر اکٹھے کرے یا ان کے پاس جائے اور ان کو کہے کہ بہت جلد مجھ تک اپنی ریپورٹیں پہنچائیں ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے یہ بھی کہا کہ آڑت کی منڈی سے یہ معلوم کرنا ہے کہ حامد کا کسی سے لیندین پر جھگڑا ہوگا یا اس نے کسی کی رقم حضم کر لی ہوگی یہ پولیس کی ایک خفیہ مشینری ہوتی ہے یا اس کو آپ ایک زمین دوز نظام کہلیں جو کسی بھی واردات کے فوراں بعد اپنے آپ حرکت میں آ جاتا ہے اور تھانے دار کو وہ باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکتی میں اس نظام کی بابت کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا صرف یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض مخبر اپنی کار گزاری سے تھانے داروں کو بھی حیران کر دیا کرتے ہیں یہ بات تو میں اپنی کہانیوں میں اور جناب احمد یار خان صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ ہر تھانے کے علاقے میں خواہ وہ علاقہ شہری ہو یا دیہاتی ایسے باہیسیت اور معزز اشخاص موجود ہوتے ہیں جو تھانے داروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے چوری چوری مخبری کا کام کرتے ہیں میں تھانے میں تفتیش اور دیگر کاروائیوں میں مصروف ہو گیا لیکن میں آدھی رات کا جاگہ ہوا تھا اور مسلسل محنت اور دماغ سوزی کر رہا تھا مجھ کو تھوڑے سے وقت کے واسطے آرام کی سخت ضرورت تھی میں اپنے دماغ کو ترو تازہ کرنا چاہتا تھا گھر جانا مناسب نہیں تھا اس واسطے کے واردات سنگین تھی اور خطرہ تھا کہ کسی بھی وقت انگریز ڈی ایس بھی آن دھمکے گا اور پوچھے گا کہ اب تک میں نے کیا کیا ہے اور کوئی سراغ حاصل کیا ہے یا نہیں میں کانسٹیبلوں کی بارک میں چلا گیا اور ایک کانسٹیبل کی چار پائی پر لیٹا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی میں دو گھنٹوں سے کچھ زیادہ وقت سویا آنکھ کھلی تو دماغ میں تازگی آ گئی تھی میں فوراں اٹھا اور اپنے دفتر والے کمرے میں پہنچا دو ویسے ہی معزز حضرات آئے بیٹھے تھے جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے میں نے دونوں کو اکٹھے ہی بٹھا لیا اور انہوں نے اس واردات اور مقتول کے خاندان کی بابت باتیں بتانی شروع کی میں ان سے سوال بھی پوچھتا رہا اور وہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بتلاتے رہے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ہر فرد و بشر نے مجھ کو جو جو باتیں بتائیں وہ الگ الگ آپ کو بتاؤں اس سے کہانی لمبی ہی ہوتی جائے گی میں دراصل آپ کو وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کو چونکا دے گا ان دو معززین نے میرا خاصا وقت لے لیا اور ان کی باتیں تو ویسی ہی تھی جو میں پہلے ہی سن چکا تھا لیکن دو تین باتیں میرے واسطے نہیں تھی اس کے بعد اور مقبر آنے لگے اور کچھ اور باتیں مجھ کو یہاں کے پرانے کانس ٹیبلوں نے بھی بتائیں اور ایسی ہی باتیں اور رپورٹیں سنتے سنتے دن گزر گیا میں نے پہلے ذکر نہیں کیا مگر اب بتاتا ہوں کہ میں نے تکیہ کے دو ملنگوں کو بھی بلایا تھا جو تکیہ پر ہی رہتے تھے اور وہاں جوا کھلواتے تھے وہاں پیشاور جواری اور بدماش اکٹھے ہی ہوا کرتے تھے یہ ملنگ ان کی ذاتی زندگی کی باتوں سے پوری طرح واقف ہوتے تھے یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے ان دونوں ملنگوں سے مجھ کو حامد کے بارے میں ایک دو بڑی کارامت باتیں معلوم ہوئیں سورج غروب ہونے والا تھا جب مجھ کو بتایا گیا کہ مقتول کا بیٹا حامد جو شاہینہ کا خاون تھا آیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کی بابت باہر گیا ہوا تھا اس کو باپ کے قتل کی اطلاع مل گئی اور وہ گھر آ گیا گھر سے ہو کر وہ تھانے میں آیا میں نے اس کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا رسمی طور پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا پھر اس سے پوچھا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کیا ان دو آدمیوں کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں حامد نے مغموم آواز میں پوچھا اور کہا یہ تو بڑے ہی خطرے والی بات ہے جناب یہ آدمی اگر پکڑے نہ گئے تو پھر بھی ایسا ہی حملہ کر سکتے ہیں جب تک اپنے دل میں چھپی ہوئی باتیں تم باہر نہیں نکالو گے ان دو آدمیوں کا سراغ نہیں ملے گا میں نے کہا یہ واردات دشمنی والی ہی لگتی ہے کسی نے تم سے انتقام لیا ہے میری کسی کے بھی ساتھ اتنی سخت دشمنی نہیں حامد نے کہا یہ تو خونی دشمنی ہے بلکہ خونی سے بھی زیادہ انہوں نے تو پہلے میری بیوی پر حملہ کیا تھا پھر ایک بات بتاؤ میں نے پوچھا اپنی بیوی کے چال چلن پر تم کو پورا اعتبار ہے ہاں جناب اس نے کہا مجھ کو اپنی بیوی کے چال چلن پر ذرا سا بھی شبہ نہیں لیکن جو عقل اور تجربہ آپ کا ہے وہ میرا تو نہیں ہو سکتا کیا کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے جس سے پتا لگے کہ میری بیوی کا چال چلن مشکوک ہے میں شکو شبے کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا تمہاری بیوی کی کسی کے ساتھ درے پردہ دوستی ہوگی اس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہوگی یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی اور تمہاری بیوی نے اس کی بیزتی کر کے اسے دھتکار دیا پھر یہ شخص اپنے کسی ساتھی کو لے آیا اور تمہاری بیوی پر مجرمانہ حملہ کیا میں یہ باتیں ویسے ہی کر رہا تھا میرے دل میں کوئی اور بات تھی ایک ملنگ اور دو تین مخبروں نے میرے کانوں میں بڑی کارامت بات ڈال دی تھی میں نے جب اس کی بیوی شاہینہ پر یہ شک ظاہر کیا تو حامد نے پرزور طریقے سے کہا یہ بالکل غلط ہے اور بے بنیاد شک ہے میری بیوی میں اتنی جرت ہے ہی نہیں اس نے کہا وہ مجھ کو جانتی ہے اگر وہ ایسی حرکت کرتی تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑتا ہاں حامد بھائی میں نے کہا تم ذرا ذرا سی بات پر اس کو مار پیٹ لیتے ہو وہ کوئی شکایت زبان پر لائے تو تم اس کے موہ پر تھپڑ مارتے ہو اس کو تم سے ڈرنا ہی چاہیے اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ کوئی تمہارے دشمن ہیں جنہوں نے تم پر وار کیا ہے میرا کوئی دشمن نہیں اس نے کہا میں بڑے اچھے اخلاق کا آدمی ہوں اپنے والد صاحب کے اخلاق کی بابت تمہارا کیا خیال ہے میں نے پوچھا وہ تو جی آپ کسی سے بھی پوچھیں ہر کوئی ان کو قابل عزت اور قابل احترام کہے گا حامد نے کہا وہ تو بڑے نیک بزرگ تھے ہاں حامد میں نے کہا وہ اپنی جمع دارنی نوکرانی اور ان بھیکارنوں کی نگاہوں میں بھی قابل احترام تھے جن کے ساتھ وہ حوثکاری کے واسطے جھک مارتے تھے تم اپنے آپ کو بھی بڑے اچھے اخلاق کا آدمی کہہ رہے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ پولس کا مخبری کا نظام تمہارے گھر کے اندر سے بھی راز لے آتا ہے اور میرے مخبر قبروں کے نیچے سے راز لے آیا کرتے ہیں اب میری بات کان کھول کر سنو تم نے جھوٹ بولا تو ہڈیاں توڑ دوں گا کیا رحیم نام کے ایک شخص کی بیوی تاجی کے ساتھ تمہارے ناجائز تعلقات نہیں وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا اس کے چہرے پر گھبراہت آ گئی تھی وہ کچھ بھی نہ بولا اتنا بھی نہ گھبراو حامد میں نے اپنا غصہ کابو میں لاکر دوستانہ لہجے میں کہا تمہارے جائز یا ناجائز تعلقات کسی کے بھی ساتھ ہوں مجھ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سچ بولو تم نے جھوٹ بول بول کر اپنے باپ کو قتل کروا دیا ہے اور بیوی کو بے عزت کروایا ہے میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے تم نے رحیم کی بیوی کو اپنی داشتہ بنایا ہوا ہے جس کا اس کو دیر سے علم ہوا ہے اس نے اپنی بیزتی کا بدلہ اس طرح لیا ہے کہ دو آدمی بھیج کر تمہاری بیوی کو اغوا کروانے کی یا وہیں گھر میں ہی بے عبرو کروانے کی کوشش کی اچانک حامد ہس پڑا اور اس نے دائیں ہاتھ اپنے مو کے آگے اس طرح گھمایا جس طرح مو پر بیٹھی مکھی اڑائی جاتی ہے مجھ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح ہس پڑے گا کس کی بات کرتے ہیں جناب اس نے میری بات کو کاٹ کر کہا اگر رحیم میں اتنا دم ہوتا تو اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق قائم نہ کرتی آپ کو ٹھیک بتایا گیا ہے کہ رحیم کی بیوی کے ساتھ میری دوستی ہے لیکن مجھ کو یہ بھی یقین ہے کہ رحیم کو اس کا علم نہیں اگر جناب کو رحیم پر یہ شک ہے تو اس کو تھانے ضرور طلب کریں کسی انسان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ تنگ آ کر کیا کر گزرے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ رحیم اپنی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے لیکن بیوی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ اس میں جرت ہے کہ بیوی کے آگے بولے حامد اب ٹھیک ٹھاک باتیں کرنے پر آ گیا تھا رحیم اور اس کی بیوی تاجی کی بابت بہت باتیں ہوئیں میرا خیال یہ تھا کہ حامد رحیم کے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ رحیم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا حامد کو جو میں نے اچھی طرح جانچا اور پرکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بھی ڈینگیں مارنے والا آدمی ہے میں نے سوچ سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے میں رحیم کی بیوی کو تھانے بلاؤں گا حامد نے کچھ ایسی باتیں کی تھی کہ مجھ کو تفتیش کے پیش نظر حامد کی بیوی زیادہ اہم معلوم ہوتی تھی رات ہو گئی تھی میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس وقت تاجی کو تھانے بلواؤں حامد کو میں نے یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے کہ میری اور اس کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے میں نے اپنے اے ایسی سے رپورٹ لینی تھی اس نے میری ہدایات کے مطابق کچھ عادی مجرم ہسٹری شیٹر اور کچھ مشتبے وغیرہ بلائے تھے اور ان کے ساتھ مصروف رہا تھا میں نے اس کو کہا تھا کہ جس کے بازو پر دانت لگے ہوئے ہیں اور زخم تازہ ہے وہ ہمارا ملزم ہے اے ایسی کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ کسی ایک بھی آدمی کے بازو پر دانتوں کے نشان نہیں اس کے باوجود اے ایسی ان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ شاید کوئی سراغ مل جائے سامین کرام آپ سن رہی ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان پردہ جو میں نے ڈالا یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی اگلی صبح میں تھانے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک بڑا ہی معزز شخص میرے دفتر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور آنے کی اجازت مانگی میں نے اس کا لباس چہرہ اور ڈیل ڈول دیکھ کر بڑے احترام سے کہا کہ وہ اندر آ جائے اور بیٹھے اس کی سلیکے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑی اس کے چہرے پر بڑی ہی بھلی لگ رہی تھی میں نے اپنے آپ میں قیاس آرائی کی کہ یہ شخص اگر کہیں ملازم ہے تو کسی سکول کا ہیڈ ماسٹر ہوگا اور اگر کسی سرکاری محکمے میں ہے تو ہیڈ کلرک یا آفس سپریڈینڈنٹ ہوگا بہرحال میرا جی چاہتا تھا کہ اس شخص کا احترام کیا جائے میں نے اسے پوچھا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں اس نے بتایا کہ وہ شاہینہ کا باپ ہے میرا قیاس بلکل صحیح نکلا وہ اپنے قصبے کے اسلامیہ ہائی سکول میں سیکنڈ ماسٹر تھا میں آپ کی تفتیش میں دخل اندازی نہیں کرنے آیا اس نے تہذیب اور عدب سے بات کرتے ہوئے کہا میں صرف اپنی یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی پر تو کوئی حرف نہیں آئے گا نا اتنا ہی کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر آہ لے کر اس نے کہا ہم تو بڑے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کریں آپ میرے ساتھ بے تکلفی سے بات کریں میں نے کہا مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا بلکہ یہ کوشش بھی کروں گا کہ قائد قانون سے تھوڑا سا منحرف ہونا پڑا تو ہو جاؤں گا آپ بات کریں وہ بات کرتے جھجک رہا تھا میں نے اس کی حوصلہ افضائی کی لیکن لوگوں کے دلوں میں تھانے دار اور پولیس کا ایسا رو بیٹھا ہوا تھا کہ وہ کھل کر بات کرنے سے ڈرتے تھے یہی کیفیت اس شخص پر تاری تھی اس زمانے میں استادوں کی عزت اور قدر اتنی زیادہ ہوتی تھی جتنی آج پیروں اور درویشوں کی نہیں ہوتی میرے دل میں اس کا باہیسیت استاد احترام تھا میں نے اس سے کچھ باتیں کی کچھ اس نے کی اور جب اس کا حوصلہ قائم ہوا تو وہ اصل بات کہنے پر آ گیا میں نے اپنی بیٹی اس گھر میں نہیں دینی تھی اس نے کہا میرے ملنے والے ایسے دو آدمیوں نے جن کو مجھ پر اندھا اعتماد تھا ان لوگوں کے واسطے رشتہ مانگا اور کہا کہ کاروباری لوگ ہیں اور خوشحال بھی ہیں اور بہت ہی شریف اور باوقار خاندان ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں ان کے گھر آیا تو ان لوگوں نے ایسی تعظیم اور عدب اور احترام کا مظاہرہ کیا کہ میں ان سے متاثر ہو گیا یوں لگتا تھا کہ ان لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھا لیا ہے اور باقی عمر اسی طرح میرے ممنون اور مشکور رہیں گے مقتول اور اس کا بھائی میرے پاس آئے تو اس طرح پتا چلتا تھا کہ ان میں احساس کم تری بھی ہے اور عجز و انکساری بھی میرا اپنا کوئی عزیز و رشتہ دار نہیں میں دھوکے میں آ گیا اور اپنی بیٹی دے بیٹھا شادی ہونے کی دیر تھی کہ ان لوگوں نے اپنی اصلیت ظاہر کرنی شروع کر دی مختصر یہ کہ انہوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھیں اور ہم کو ترہاں ترہاں سے لطارنا شروع کر دیا ہماری بیٹی کو تو یہ لوگ مارتے پیٹتے تھے تب مجھ کو ادھر ادھر سے پتا لگا کہ میرا یہ داماد جواری اور شرابی ہے اور بہت ہی بدنام آدمی ہے بیٹی کے سسر کے بارے میں تو بہت زیادہ گندی باتیں معلوم ہوئیں ہم لوگ اپنی شرافت میں رہے اور بیٹی کو یہی کہتے رہے کہ نباہ کرنے کی پوری کوشش کرے اس بیچاری نے میری عزت کی خاطر یہ جہنم برداشت کیے رکھا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اتنی بڑی واردات ہو گئی لوگ مجھ کو بتاتے ہیں کہ یہ واردات ان لوگوں کی اپنی بدماشی کے جواب میں کچھ بدماشوں نے انتقام کے طور پر کی ہے میں اس قسم کی باتیں پہلے بھی سن چکا تھا جو آپ کو سنا دی ہیں میں اس معزز شخص سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے کس قسم کی مدد یا حفاظت چاہتا ہے یہ میں نے اس سے پوچھا آپ قانون سے واقفیت رکھتے ہیں اس نے کہا ایک عرض تو یہ کروں گا کہ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو میری بیٹی پر کوئی تحمت نہ آئے اور ایک مشورہ آپ سے یہ لینا ہے کہ میں ان لوگوں سے کس طرح آزاد ہو سکتا ہوں یعنی میں اپنی بیٹی کے واسطے کس طرح طلاق حاصل کر سکتا ہوں آپ تفتیش ختم ہونے دیں میں نے اس کو احترام سے تسلی دیتے ہوئے کہا مجھ کو پہلے یہاں کے معززین نے بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور یہ لوگ بڑے ہی گھٹیا اور بدنام ہیں میں اسی واردات کو آپ کے واسطے بہانہ بنا دوں گا اور اس کو بنیاد بنا کر آپ عدالت کی معرفت طلاق لے سکیں گے میں خود یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی یہاں سے آزاد ہو کر آپ کے پاس چلی جائے ابھی وہ نوجوانی کی عمر میں ہے انشاءاللہ اس کی کہیں شادی ہو جائے گی آپ مطمئن رہیں میں آپ کی بیٹی پر کوئی تحمت یا غلط حرف نہیں آنے دوں گا وہ بے اختیار ہچکیاں لے لے کر رونے لگا اس کا میرے دل پر بہت ہی اثر ہوا میں نے دل کی گہرائی سے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کو اور اس کی بیٹی کو بدنام نہیں ہونے دوں گا البتہ یہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا کہ اس کی بیٹی ہر پیشی پر عدالت میں جائے گی یہ کوئی بدنامی والی بات نہیں اس کو بہلا کر اور تسلی دلاسہ دے کر رخصت کر دیا یہ دھوکہ اور فریب ہمارے ملک میں ہوتا آیا ہے اور ہو رہا ہے کہ شریف لوگوں کی لڑکیاں گھنڈوں بدماشوں کے گھروں میں بیائی جاتی ہیں اور پھر وہ اس جہنم میں سسک سسک کر زندگی گزارتی ہیں یہ ایسا جرم ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا میں نے گزشتہ رات سوچا تھا کہ رحیم کی بیوی تاجی کو پہلے بلاؤں اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کے خامن کو بلاؤں گا لیکن صبح جب دماغ میں کچھ تازگی آئی تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو اکٹھے ہی بلالوں تاکہ رحیم کو اگر وہ ملزم ہوا تو اپنے بچاؤ کے واسطے پیش بندی کا موقع نہ ملے ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ رحیم اور اس کی بیوی کو ساتھ لے آئے اور احتیاط یہ کرے کہ راستے میں وہ آپس میں کوئی بات نہ کر سکیں دونوں جب تھانے میں آئے تو میں نے پہلے رحیم کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اس کے آنے کا اور چلنے کا اور میرے واہ سامنے بیٹھنے کا انداز ایسا تھا جس میں مجھ کو مردان کی نظر ہی نہیں آئی پولیس کا خوف صاف نظر آ جاتا ہے لیکن یہ شخص کسی اور ہی قسم کا تھا میں نے سب سے پہلے اس کو یہ کہا کہ اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر کرے اور بازو کوہنی تک ننگا کر دے اس نے آستین کوہنی سے بھی اوپر کر دی یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوہنی سے ذرا نیچے اس کے بازو پر پٹی بندی ہوئی تھی اس نے بتایا کہ ایک لکڑی کی نوک بڑی زور سے لگ گئی تھی میں نے اس کو کہا کہ پٹی کھول دے وہ بائیں ہاتھ سے پٹی کھولنے میں دشواری محسوس کر رہا تھا میں نے اٹھ کر اس کی پٹی کھول دی یہ زخم پر چپکی ہوئی نہیں تھی زخم ننگا ہوا تو میں خوشی سے دیوانہ ہونے لگا یہ دانتوں کے صاف نشان تھے اور دانت گوشت میں گہرے اترے ہوئے تھے یہ تو کسی انسان کے دانتوں کے نشان ہے میں نے کہا انسانی دانتوں کے نشان چھپائے نہیں جا سکتے اب یہ بتاؤ کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے کہ لکڑی کی نوک لگی تھی وہ کچھ مسکرائیا اور سنجیدہ بھی ہوا اور پھر چپ ہی رہا میں نے اسے پوچھا کہ یہاں اس کو کس نے کٹا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے صحیح بات نہ بتائی تو اس پر قتل کا مقدمہ بن جائے گا وہ چپ رہا تو میں نے کہا کہ یہ حامد کی بیوی کے دانتوں کے نشانات ہیں اور تم نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حامد کے باپ کو قتل کیا ہے نہیں جنابیالی وہ تو تڑپ کر اچھل پڑا اور بولا میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا اور دانتوں کے یہ نشان حامد کی بیوی کے نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کے ہیں میں شرمندگی کے باعث چپ تھا یہ دانت کب لگے ہیں میں نے پوچھا اس نے جو وقت بتایا وہ واردات کی رات تھی اس رات رہیم کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اس نے یہ بھی کہا کہ میری بیوی یہاں موجود ہے اس سے پوچھ لیا جائے میں نے اس سے پوچھا کہ بیوی کے ساتھ لڑائی کیوں ہوئی تھی بدماش عورت ہے اس نے کہا میرے کابو سے باہر ہو گئی ہے میں اس کو کابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے گلے پڑ جاتی ہے کبھی تو خاموش رہتا ہوں اور جب کبھی تنگ آ کر کچھ کہہ بیٹھتا ہوں تو میرے واسطے مسئیبت کھڑی کر دیتی ہے کیا اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں میں نے پوچھا ہاں جی اس نے جواب دیا مجھ کو کچھ دن پہلے معلوم ہوا ہے کہ اس نے مقتول فضل کے بیٹے حامد کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے اور وہ اس کو پیسے کھلاتا رہتا ہے میں نے بیوی کی منت بھی کی اور سختی بھی کی کہ حامد کے ساتھ تعلق توڑے لیکن پرسوں رات بڑی سخت لڑائی ہوئی میں نے سوچا تھا کہ اس کو گھر سے ہی نکال دوں گا لیکن اس نے بازو میں ایسے دانت گاڑے کہ چھوڑتی ہی نہیں تھی یہ زخم آپ خود دیکھ لیں مجھ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں یہ شخص تو میرے آگے مظلوم بنا ہوا تھا اور وہ واقعی مظلوم تھا اور بیوی کے ہاتھوں بہت ہی دکھی تھا لیکن وہ جس انداز سے بات کرتا تھا اس سے مجھ کو ہسی آ رہی تھی اور میں ہسی پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا وہ تھا تو مرد لیکن وہ بولتا تھا تو اپنے ہاتھ بھی ہلاتا تھا اور اس کا بولنے کا انداز اور ہاتھ ہلانے کا طریقہ بلکل ہیجنوں جیسا تھا مجھ کو سمجھ آ گئی کہ اس کو بیوی کیوں اچھا نہیں سمجھتی اور اس نے باہر کیوں دوستی لگائی ہوئی ہے کیا اس لڑائی کے بعد تم گھر سے باہر چلے گئے تھے میں نے ایک شک کی بنا پر اس سے پوچھا نہیں جی اس نے جواب دیا باہر کہاں جانا تھا آدھی رات کے بعد تک تو لڑائی جھگڑا جاری رہا ہاتھا پائی کے بعد زبانی کلامی لڑائی ہوتی رہی اور پھر اس کے بعد میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی صبح بہت دیر سے آنکھ کھلی مجھ کو یہ مایوسی ہوئی کہ یہ شخص میرا ملزم نہیں تھا میں تو خوش ہوا تھا کہ اس کے بازو پر شاہینہ کے دانتوں کا زخم ہے میں نے اس کی بیوی تاجی کو اندر بلالیا وہ تیس بتیس سال عمر کی عورت تھی وہ چہرے کے نقشونگار کے لحاظ سے کوئی خاص خوبصورت نہیں تھی لیکن اس کا جسم اتنا متوازن اور ایسا جچا طلا اور لمبوترا تھا کہ اس پر یہ چہرہ بہت ہی بھلا لگتا تھا اس عورت کی آنکھوں میں کوئی خاص چمک تھی مختصر یہ کہ اس کو دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر اور اس کو دیکھا جائے میں نے اس کو اپنے قریب بلائیا اور اپنا دائیں بازو ننگا کر کے اس کے موں کے قریب کیا یہاں اسی طرح کٹو اس سے کہا وہ جھجک گئی اور ذرا سا مسکر آئی میں نے اس سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہ اپنے خامن کے بازو پر تم نے خود کٹا تھا اس نے سر ہلا کر اقرار کیا کہ اپنے خامن کے بازو پر اسی نے کٹا تھا اب اسی طرح میرا بازو کٹو میں نے کہا اور ہس کر بولا دانت اس طرح کھال کے اندر اتار دینا جس طرح تُو نے اپنے خامن کو زخمی کیا ہے اس نے پھر کچھ پسو پیش کی لیکن میں نے اپنا بازو اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا اور اس کو منوا لیا کہ وہ یہاں اسی طرح کٹے اس نے مو کھولا اور دانت میرے بازو میں گاڑے میں نے اس کو کہا کہ ذرا اور دبائے اس نے دانتوں کو مزید دبایا اور جب میں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ دباؤ ڈالنے سے دانت خال میں اتر جائیں گے تو میں نے اس کو روک دیا اس کے مو سے بازو نکال کر میں نے بازو رحیم کے بازو کے ساتھ رکھا اور دونوں کے نشانات کا جائزہ لینے لگا دونوں کے بازو پر جو دانت لگے تھے ان کے نشانات کی لمبائی اور چوڑائی بلکل ایک جیسی تھی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا میں نے یہ دیکھا تھا کہ شاہینہ کا مو کم چوڑا تھا اور تاجی کا مو اس کی نسبت کچھ زیادہ چوڑا تھا یہ دانت شاہینہ کے لگے ہوتے تو ان کے نشانات اس سے بلکل مختلف ہوتے میں نے رحیم کو باہر بھیج دیا اور تاجی کو اپنے پاس بٹھا لیا رحیم کی طرف سے تو میں مطمئن ہو گیا تھا لیکن تاجی کو میں نے دیکھا تو مجھ کو محسوس ہوا کہ یہ عورت میری کچھ نہ کچھ مدد ضرور کرے گی اس کا تعلق بلکہ بڑا گہرا تعلق حامد کے ساتھ تھا مجھ کو امید تھی کہ اس کے پاس حامد کے کچھ راز بھی ہوں گے ایسی سنگین وارداتوں کی تفتیش میں جس کا کوئی سراغ ہی نہ ملے تفتیشی افسر کو تنکوں کے سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں ذرا ذرا سی بات پر دماغ سوزی کرنی پڑتی ہے یہی حالت میری ہو رہی تھی میں نے تاجی کے دل سے تھانے اور تھانے دار کا خوف نکال دیا جس کا ذریعہ یہ تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرتا رہا اور کچھ اشارے ایسے بھی دیئے جیسے وہ مجھ کو پسند آگئی ہے اور میں اس کی دوستی کا خواہش مند ہوں رہیم کے ساتھ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں میں نے دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھا میں تم سے یہ بات تھانے دار کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا ویسے ہی تمہارے ساتھ دلچسپی اور ہمدردی پیدا ہو گئی ہے اس واسطے پوچھ رہا ہوں اس شخص کو آپ نے دیکھ لیا ہے تاجی نے مسکراتے ہوئے کہا آپ اس کو مرد سمجھتے ہیں یہ تو زنخواہ ہے عورت کی طرح باتیں کرتا ہے اور اس کی حرکتیں بھی عورتوں جیسی ہوتی ہیں مرد میں تو ایسا روب ہونا چاہیے کہ عورت اپنے دل سے اس کے زیر ہو جائے اور اس کی قدر کرے یہاں سے بات چلی تو میں نے یہ انداز اختیار کر لیا کہ اس کی ہر بات پر میں ہس دیتا اور اس سے کچھ نہ کچھ پوچھ بھی لیتا یہ انداز ایسا تھا جیسے ہم آپس میں وقت گزارنے کے لیے گپ شپ لگا رہے ہوں میرے رویے سے اس کی زبان ایسی رواں ہوئی کہ اس نے موہ میں جو آئی اس نے کہہ ڈالی میں نے اسے پوچھا کہ اس نے رہیم کو کاٹا کیوں تھا اس رات تو اس نے حد ہی کر دی تھی تاجی نے بڑے حل کے پھل کے موڑ اور لہجے میں کہا مجھ کو کہتا تھا کہ حامد کو نہ ملا کرو میں نے کہا کہ حامد کے ساتھ میری ناجائز دوستی نہیں اس کو کسی نے بتا دیا تھا کہ میں اس کی غیر حاضری میں حامد کو ملتی ہوں رہیم کو میرے جواب سے تسلی نہ ہوئی تو میں نے غصہ جھاڑ دیا اس وقت یہ بھی غصے میں تھا اس نے مجھ پر ایسا حملہ کیا کہ مجھ کو گرا کر میرے سینے پر چڑ بیٹھا اور بولا کہ آج میں تمہارا گلہ گھونٹ دوں گا اس کا دائیں بازو میرے موں کے قریب تھا میں نے اس بازو کو موں میں لے لیا اور دانت اتنی زور سے دبائے کہ اس کے گوشت میں اتر گئے اس نے عورتوں کی طرح چیخ ماری تب میں نے اس کے بازو کو چھوڑا یہ اٹھ کر ایک طرف بیٹھ گیا اور عورتوں کی طرح رونا شروع کر دیا تاجی نے تسلیم کر لیا کہ حامد کے ساتھ اس کی ناجائز دوستی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے حامد کو کیسے پسند کر لیا وہ تو شرابی جواریا اور چرسی ہے اور دھوکے باز بھی ہے وہ توائف باز بھی ہے تاجی نے کہا وہ جھوٹا اور فریبکار بھی ہے لیکن مجھ کو اس سے کیا میں اس سے جو کچھ بھی مانگو وہ فوراں حاضر کرتا ہے روپے پیسے سے میری مٹھی گرم رکھتا ہے ہر عید پر میرے اور میرے بچوں کے کپڑے سلوا کر دیتا ہے اور عیدی الگ ہوتی ہے وہ ہر طرح سے میرے ہاتھ میں ہے اپنا گھر برباد کرتا ہے تو کرتا رہے کیا تم اس کی بیوی سے کبھی ملی ہو میں نے پوچھا شاہینہ کو تو میں نے بڑی پکی سہیلی بنایا ہوا ہے تاجی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اس بیچاری کو تو پتا ہی نہیں کہ اس کا خامند میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے گھر میں میرا حکم چلتا ہے اگر میں شاہینہ کے ساتھ دوستی نہ رکھوں تو پھر حامد کو ملنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے شاہینہ مجھ کو اپنی ہمدرد اور رازدار سمجھتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے تاجی میں نے کہا پھر تو تم اس کے گھر کے کئی راز کی باتیں مجھ کو بتا سکتی ہو آپ پوچھیں تو سہی تاجی نے کہا میں ہر بات بتاؤں گی لیکن آپ نے یہ پردہ رکھنا ہے کہ ایسی باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہیں میں نے مقتول کے اخلاق کی بابت بات کی اور کہا کہ سنا ہے کہ جمع دارنی نوکرانی اور کوئی بھکارن اس کے ہاتھ چڑ جائے تو اس پر بھی ہاتھ ساف کر جاتا تھا تاجی نے اس بات کی تصدیق کی اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ یہ شخص عمر کے لحاظ سے تو بڑا ہو گیا تھا لیکن کرتوتوں کے لحاظ سے یہ جوان ہوتا جا رہا تھا ایسا سسر اپنی بہو کے حق میں بھی نیک نیت نہیں ہوتا میں نے کہا مجھ کو شک ہے کہ یہ شاہینہ پر بھی بری نیت رکھتا ہوگا لیکن شاہینہ اس کے ہاتھ نہیں آئی تاجی نے کہا شاہینہ میرے ساتھ ذکر کرتی رہتی تھی وہ تو بیچاری بہت ہی پریشان تھی اس نے ایک بار مجھ کو بتایا کہ سسر نے اس کو کہا کہ تم بیوی تو میرے بیٹے کی ہو لیکن میرے ساتھ بھی تعلق پیدا کر لو جو مانگو گی اور جتنا پیسہ مانگو گی فوراں حاضر کروں گا شاہینہ کو اپنی حوثکاری میں پھانسنے کے واسطے اس بڑھے مقتول نے بہت جتن کیے تھے شاہینہ نے اس کو کہا تھا کہ وہ حامد کو بتا دے گی سسر مردود نے کہا کہ بتا دو اور میں اس کے جواب میں تم پر ایسا الزام تھوپوں گا کہ حامد نے تم کو قتل نہ کیا تو طلاق دے کر تو فوراں گھر سے نکال دے گا کیا اس بڑھے نے شاہینہ پر کبھی دست درازی بھی کی تھی میں نے پوچھا شاہینہ نے کبھی ایسی بات مجھ کو بتائی تو نہیں تاجی نے کہا لیکن شاہینہ پر وہ جس طرح جال پھینکتا رہتا تھا وہ دست درازی سے زیادہ ناقابل برداشت تھے شاہینہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے حامد کو اس کے باپ کی ان حرکتوں کے متعلق کہا تو ہر بار حامد نے شاہینہ کو دو تین تھپڑ جڑ دیے اور کہا کہ تم میرے اتنے شریف باپ کو بدنام کرتی ہو شاہینہ تو اکثر رو پڑتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر یہ صورتحال قبول کر رہی ہوں اس واردات سے دو روز پہلے اس نے مجھ کو کہا تھا کہ وہ اب مزید برداشت نہیں کر سکتی اور ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ خود کشی کر لے ایک بات سوچ کر بتاؤ تاجی میں نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حامد تو گھر سے غیر حاضر تھا حامد کے باپ نے رات کو شاہینہ کی عزت پر حملہ کیا ہو اور شاہینہ نے اس کو قتل کر دیا ہو کیا شاہینہ میں اتنی جرت ہے لڑکی اکل والی ہے اور غیرت والی بھی تاجی نے جواب دیا وہ اتنی مظلوم تھی کہ کوئی بھی بڑی ہی خطرناک کاروائی بھی کر سکتی تھی خود کشی کا تو اس کا پکا ارادہ تھا تاجی نے جب اس قسم کی باتیں کی تو میرے دماغ میں روشنی ہونے لگی میں نے مزید قریدنا شروع کیا تو نئی سے نئی بات سامنے آتی گئی میں نے تاجی کو یہ بھی کہا کہ ایسی بات تو نہیں کہ تم شاہینہ کو راستے سے ہٹا دینے کے لیے اس کو اس واردات میں پھسانا چاہتی ہو نا جی تاجی نے کہا شاہینہ میرے راستے کی رکاوٹ کبھی بھی نہیں بنی اس پیچاری کو تو شک بھی نہیں تھا کہ میرے تعلقات اس کے خاون کے ساتھ ہیں خاون کے ہاتھوں میں وہ اتنی مجبور تھی کہ دل کی ہر بات وہ میرے ساتھ کرتی تھی آپ کو شاید مجھ پر اعتبار نہ آئے میں تو اس کو بچانے کی کوشش کروں گی تاجی کے ساتھ بہت ہی زیادہ باتیں ہوئیں اور آخر میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی وہ چلی گئی تو میں نے اپنے دماغ پر زور دیا شاہینہ کا بیان تھا کہ دو آدمیوں نے اس پر حملہ کیا میں دو آدمیوں کا گھر میں داخل ہونا تسلیم تو کر چکا تھا لیکن یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ وہ کس طرف سے اس گھر میں داخل ہوئے صرف بجلی کا کھمبا تھا جس کے ذریعے وہ اوپر جا سکتے تھے یہ میرا قیاس تھا لیکن میں نے جب غور کیا تو یہ خیال آیا کہ دو آدمی ایک سوئی ہوئی لڑکی پر کابو نہیں پاسکے وہ جو اتنی دلیری سے اس گھر میں داخل ہوئے تھے وہ اتنے بے وکوف اور بزدل نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لڑکی پر کابو نہ پاسکتے میں غور کرتا گیا تو میرا شک مضبوط ہوتا گیا میرے شک کو تاجی کی باتوں نے پکا کر دیا تھا شاہینہ جب میرے سامنے آئی تو مجھ کو یوں لگا کہ جیسے اس لڑکی کو میں نے بہت مدت بات دیکھا ہے حالانکہ اس کو صرف ایک دن اور ایک رات یا اس سے کچھ زیادہ وقت پہلے دیکھا تھا اس وقت شاہینہ کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی تو ضرور تھی لیکن چہرے پر جوانی کی تازگی بھی موجود تھی اس کی باتوں میں بھی جان تھی لیکن اب اس شاہینہ کو دیکھا تو وہ بالکل ہی مرجھا گئی تھی چہرے پر جوانی کا ذرا سا بھی نور نہیں تھا اس کے کندے آگے جھکائے تھے اور سر بھی کچھ آگے جھکا ہوا تھا میرے اشارے پر وہ اس طرح کرسی پر بیٹھی جیسے بڑے لمبے سفر کے بعد تھک کر چور ہو گئی ہو اور کرسی پر آگ گری ہو اس کی آنکھیں بھی بے نور ہو گئی تھی شاہینہ میں نے شفقت کے لہجے میں کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی موسیقی موسیقی